موسیقی ناظرین ایک سو اکیس نمبر فلم جو ویمار صاحب کی ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا نام تھا آہٹ ناظرین اس فلم کے جو ڈریکٹر تھے جاوید فادل صاحب تھے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی سولہ اپریل انیس سو بیاسی کو نائنٹی ایٹی ٹو کو اور یہ فلم میں نے شبستان سلمہ پر جب ریلیز ہوئی تھی اس وقت ہی میں نے دیکھی تھی ناظرین آہٹ فلم کے عدکاروں میں شامل تھے ویمارد ندیم اور شعبنم صاحبہ وہ اس میں ایک بچہ بھی تھا بعد میں مومی فلمیں بابی دی چوڑیاں میں بھی آیا ہے فیصل اقبال ناظرین فیصل اقبال تھا اس میں جو ویمارد شعبنم کا اور ویمارد کا بیٹا ہوتا ہے اس فلم کے گانے بہت اچھے تھے آہٹ فلم نے بھی سلو جبلی کے عزاز حاصل کیا تھا اس فلم میں ویمارد صاحب پر کوئی گانا نہیں تھا اور سارے گانے ندیم صاحب پر تھے ناظرین یہ فلم جو شباب کرانوی صاحب نے بنائی تھی نائنٹی سیونٹی سیونن میں یا سیونٹی ایک میں شم محبت اس فلم کی کاپی تھی اور اس فلم میں شم محبت بہت اچھی فلم تھی بہت اچھے گانے تھے مہدیس صاحب نائی دختر صاحبہ کے اور اس میں علیکہ اتنی بڑی کاسٹ بھی نہیں تھی ندیم یا ویمارد صاحب نیت شباب صاحب کی اس میں بڑی اچھی تھی ینگ تھی اس میں اور بہت ہی خوبصورت نظر آئی تھی شباب صاحبہ اور اس فلم کے جو گانے تھے میں چپاس سکوں گا کیسے تو شم محبت ہے میں ہوں تیرہ میرے محبوب کا ہے محبت نامہ کیا فلم شباب صاحب نے بنائی تھی ناظرین یہ اسی کی کاپی سعید نور نے لپیڈ کے یہ آٹھ فلم دے دی اس کو جاوید فاظل صاحب کو اور جاوید فاظل صاحب کی یہ فلم اتنی زیادہ نہیں چلی ناظرین جو شب میں محبت تھی اس کی مثال ہی کچھ ہو تھی اس فلم میں غلام الدین صاحب تھے علیہنگہ شاہ صاحب تھے وہ شباب صاحبہ تھی اور اس فلم میں ندیم صاحب اور ویمار صاحب اور شباب صاحبہ تھی بیٹے سے تو مل لیجے اصاد اے یو سنوگار سمیہ اے یو انکر پیٹے شیطنی محبت ہوتی تو خج جاتے ہی کیوں اس لیے نا کہ اسے لینے کے لیے آپ کو میرے ساتھ مری جانا پڑے گا آپ نہ جانا آو سمیہ آو فقری صاحب یہ میری بیگم بیگم آپ کی سوچوں پڑھے ہاتھو میں کہہ رہا تھا ہاتھو گیا ہے یہ لیکن خاموش ہے اے نظارو اور اس کی پہچان آسف کو شک میں مقتلہ کر سکتی ہے نہیں اسدھا نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا میرا مطلب ہے روز روز بوڈی سے گھر آ کر اس کی پڑھائی کا خرج ہوتا ہے شیئر شاہری سے بھی دیچتک ہوئی گوڈ اس ٹوفک پہ آپ سے باتیں ہوں گی ناظرین ایک سو بائس نمبر جو فلم تھی اس فلم کا نام تھا ووٹی جی ناظرین ووٹی جی فلم ریلیز ہوئی تھی اٹھائیس مائی انیس سو بیاسے کو نائنٹی ایٹی ٹو کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے عدکاروں میں شامل تھے وعدماد محمتاز مصر شاہین علی جال وغیرہ اور اس فلم کے جو ڈریکٹر تھے ایم جے رانہ صاحب تھے یہ پنجابی فلم تھی یہ بھی میں نے دیکھی تھی ناظرین ووٹی جی نے بھی سلوہ جوبلی کا عزاز حاصل کیا میرے دل دارا میرے سطح کہ جاں جے تو نہ ملتا دیدانے میں ہندر گئے تیرے دن میں نے سجدی جے تو نہ ملتا دی میں مر جانتی چاگ دیاں اکھا بھاگ ہو جے بہاں دیا تکنیاں تنوں نہ لے پی شرمانیاں میری زندگی تنکھرے صد دے جاں پی بجلے گل کہنیوں سکتی پھورے بھی باؤ میرے ہو جاں گل کل دے بڑے زدودی پھنپا جے تو نہ ملتی اے میں مر جانتا تھا تیرے صدقے گا ناظرین اٹھائیس مائی انیس سو بیاسی نائنٹی ایٹی ٹو کو ایک اور فلم ریلیز ہوئی تھی ویجمراد صاحب کی جس فلم کا نام تھا مانگ میری بھار دو اور اس فلم کے جو اہدادکار تھے گوھر علی صاحب تھے اور اس فلم کے جو عددکاروں میں شامل تھے وہ تھے ویجمراد محمد علی شبنم عشر چودری وغیرہ ناظرین یہ فلم بہت بوری طرح نتام ہوئی تھی یہ فلم اتنی زیادہ چلی نہیں تھی یہ بڑی سلو فلم تھی ہم نے بھی دیکھی تھی یہ اتنی کوئی خاص فلم نہیں تمہیں دیکھتا مجھ کو یوں لگ رہا ہے تم مانگ میری بھر دو میں پیار تمہارا کہ جیسے حسینوں کا خدا مل گیا ہے میں پیار تمہارا ہوں یہ بے چین دھڑکن یہ بے تاب سانسیں میں شم میں محبت کی آموش کمندہ محبت کی دیوی تمہارا پجاری تم مانگ میری بھر دو تم مانگ میری بھر دو تمہارے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے جب سے مکا مجھ میرا چجن ہونے لگی میرے من میں تو بھر انجانی تھی تمہیں دیکھ کر مجھ کو کن لگ رہا ہے کوئی یہ بتائے مجھے سمجھے جائیں اس کے سکل میں نگی ہے اگر ہائی ہائی جب سے نگا مجھ میرا سجن خون نگی میرے من میں جو بن ناظرین اب آتے ہیں جو 124 نمبر فلم جو ویلی محبت صاحب کی ڈیت کے بعد ریلیز ہوئی تھی اور جو ان کی اپنی فلم کی وہ ہیرو فلم کی ناظرین ویلی صاحب ہیرہ پتھر سے ہیرو تک وہ ہیرو ہی رہے ہیرو ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے بھڑا پا نہیں دیکھا اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس بھلا لیا جوانی میں ہی آج تک وہ ہمارے ذینوں میں ہیرو ہی ہیں اس لئے ہم ان کو بھلا نہیں سکیں گے کبھی بھی کیونکہ جب انسان پہ بھڑا آجاتا ہے وہ بدل جاتا ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے اپنے عرصہ کوئی زندہ رہے ناظرین ان کی جوانی کی موت تھی اس لئے وہ ارکار بھی بہت خوبصورت تھے ان جیسا ارکار دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوگا ان کی زندگی نے وفا نہیں کی ان کو ملک نہیں ملی کو اپنی فلم کمپلیٹ کر سکیں اس فلم کا نام تھا ہیرو اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی گیارہ جنوری انیس سو پچاسی کو نائنٹی ایٹی فائی کو ان کی ڈیٹھ کے دو سال کے بعد یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اکوالی سو صاحب نے اس فلم کے ڈریکٹر تھے انہوں نے اس فلم کو کمپلیٹ کیا اس دن تو ہمیں ٹکٹ نہیں ملے تھے اگلے دن ہمیں ٹکٹ ملے لیکن وہ بھی ہم کھڑے ہو کے ہم گیلری پہ کھڑے تھے اور اس فلم میں ہر جتنے بھی ادکار تھے ان کے فین آئے تھے چاہے وہ ندیم صاحب کے فین ہو محمد علی صاحب کے فین ہو شیع صاحب کی ہو یا گلام مدین صاحب کی یا سلطان ری صاحب کے ہر کوئی اس سینوے پر ٹوٹ پڑا تھا ان کی فلم دیکھنے کے لئے اور جب تھے اتنا پیارا ہیرو ہم سے بچھڑ گیا ہیرو فلم نے گولڈن جوبلی کا احزاز حاصل کیا تھا اور ہیرا پتھر سے ہیرو تک ہمارے جو وید صاحب تھے ہیرو ہی رہے اور ہیرو ہی اس دنیا سے چلے گے ناظرین یہ فلم ہمیں یاد رہے گی کیونکہ جس وقت ہمیں زیادہ راش گیلری پہ ہو گیا ہمیں صاحب کو حال میں بیج دیا گیا وہ بنچ ایکسٹر لگائے گئے وہ کہتے ہیں بنچ پہ نیچے بیٹھ جو گیلری ٹوٹنا جائے اتنا زیادہ راش ہو گیا تھا اس فلم پر اور اس فلم میں لیری صاحب کے کچھ سین جوڑے گئے تھے میں نے دیا فلم دیکھی اور ہمیں اچھی لگی ان کی جو ڈبل کردار تھا ایک جانی کا تھا اور ایک تھا جو بولا بالا سا ہوتا ہیرو بننے کے لیے گاؤں سے جاتے ہیں وعیزمار صاحب دوسرے جو وہ ڈاکے مارتے ہیں ڈبل کردار تھا ڈبل رول تھا اس میں بھی منوہ صاحب اس میں ویلن تھے یوز کرتے ہیں وعیزمار صاحب کو اور ایک کے ساتھ بابرا شریف صاحب ہیروین تھی دوسرے کے ساتھ ممتاز صاحب تھی ماظرین ممتاز صاحب بہت اچھی خاتون تھی اللہ انہیں کو صحیح دے زندگی دے انہیں نے وعیزمار صاحب تیور نیو سٹوڈی کے پارے پر کھڑے رہتے تھے بابرا شریف مس سیریل کی مس سنگھ پور مس آنگ کانگ مس کولمبو وغیرہ فلمیں جو شمی مارا ڈریک کرتی تھی شمی مارا نے بھی آنکے پھیر لی تھی اور بابرا شریف نے بھی آنکے پھیر لی تھی وغیرہ صاحب تھے اور ان کو ٹیم دیا کرتی تھی فلم کی شوٹنگ کے لیے اور ممتاز صاحب کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا علی جاہ صاحب کہتے جب میں دبائی چلو فلم میں مجھے ایدر چوری صاحب نے رکھا تو ممتاز صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کیوں ان کو میرے ساتھ رکھا یہ ایکسٹرا ہیرو تھے علی جاہ صاحب یا یہ علی جاہ صاحب کہتے کہ میرے ساتھ بہت زیادہ تعون کیا ہر کوئی ممتاز صاحب کی تعریف کرتا تھا اور بہت اچھی خاتون تھی وہ نظرین ایسے ہیرو فلم جو کمپلیٹ کی یہی حال جو جیسے پنڈی میں تھا ہمارا ایسی حال کریچی میں رکھا جو بہت صاحب کی فیملی نے یہ فلم اکوالیف صاحب نے سینمے پر دیکھی وہ وہ دارے مار مار کے روتر فلم دیکھتے ہوئے اتنا پیارا ایرو ہم سے جب بچھٹ جائے لوگوں کے ذہنوں میں ہو اور آج انتالیس موسیقی 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 ناظرین اب آتے ہیں ان کی جو آخری فلم ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا نام تھا زلزلہ ناظرین یہ فلم بہت پہلے بن چکی تھی لیکن یہ فلم بہت دیر سے ریلیز ہوئی تھی زلزلہ فلم تین مارچ 1987 کو 1987 کو ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کے عددکار بھی اکبالی صاحب تھے اس فلم کے جو عددکار میں شامل تھے وعید مراد رانی مسار شاہین آصف خان سلطان رئی صدیر عدیب علیش کشمیری وغیرہ بہت بڑی کاس تھی اور اس فلم میں تین وں بھائی ہوتے ہیں آصف خان سلطان رئی اور وعید صاحب اور تین صدیر صاحب کے بیٹے ہوتے ہیں بہت اچھی فلم تھی ایکشن مووی بھی تھی اس کے گانے بھی بہت اچھے تھے آصف خان صاحب نے اس میں بہت پیارا کام کیا تھا ایسے ہی گانمین جو آصف خان صاحب کی فلم تھی گانمین ایک والی صاحب نے اس میں بھی آصف خان کو بہت اچھا کام دیا تھا اور اس فلم میں بھی آصف خان کے بھائی ہوتے ہیں سلطان ری صاحب سلطان ری صاحب انداتا کے بعد اس میں بہت یونگ اور بہت اچھے لگے تھے یہ اسی ٹائم کی فلم تھی جب میرا کہال انداتا بن رہی تھی یہ ریلیز بہت دس بارہ سال کے بعد یہ ریلیز ہوئی تھی نائنٹی ایٹی سیون کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم پر بھی وید مار صاحب کی وجہ سے اور باقی بہت اچھے تھے اور ایکشن مووی تھی اور اس فلم پر بہت زیادہ راجت آئیے بھی ہم تینوں بھائیوں نے دیکھی تھی جو ہیرو فلم جو تھی وہ میں نے دوستوں کے ساتھ دیکھی تھی میرا دوست ایک بلکل ہو بہو اس کی شکل ندیم کی طرح کی تھی اور وہ بھی رونے لگ پڑ تھا ہیرو فلم دیکھ دولت اور دنیا اس نے میرے ساتھ دیکھی تھی ایسی جب جب کھل کھلے دیکھی تھی وہ بہت ہی متاثر ہوتا تھا پھر وہ دیکھ کے وحید محس ایسا ہے وحید محس صاحب کی جو ایک سو پچیس فلم زلزلہ فلم ان کی آخری فلم تھی اور ناغن آئی تھی جتنی فلمیں ان کی بعد میں ناغ منی ہم نے زیادہ تر دیکھی ہیں اور جس تیم ان کی اپنے پرائی فلم آئی تو میڈیکل کالج کی لڑکے لڑکیاں ہم ان کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے کیونکہ ہم تو سکول کا سٹوڈنٹ تھے وہ کالج کی ہوتی تھی تو ہم ٹکڑ لے لیا کرتے تھے اور ہم یونی فارم بھی ڈبل پین کے جائے کرتے تھے کہ اوپر سے کپڑے اتار دیا کرتے تھے وہ یونی فارم کے نیچے ہمارے جو دوسرے گھر کے کپڑے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے پھر ہم بات دیا کرتے تھے سیرمے کا ٹکڑ لے لیا کرتے تھے ناظرین ایسے جس ٹیم ہم نے یہ محول دیکھا سیرمے کا جس ٹیم وعید صاحب کی فلم یں جو بھی لگا کرتے تھی ان کی ڈیت کے بعد وہ دیکھنے جائے کرتے تھے ناظرین وعید صاحب کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں کام ہے کیونکہ وہ ہمارے ہیرو تھے ہیرو ہیں ہیرو رہیں گے ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے ٹھیک ہے میں پیدل چکتا یہ تو مجھے بہت تو چکتا ہے موسیقی زور سے جب بھی دل دھڑ پھی دوں میرا نام کو کارو بھوئی بڑ نام کیا کرو میرے گئی نام کیا کرو جانے بھی تو مان بھی جاؤ جانے بھی دو مان بھی جاؤ میں ہوں پتلی کمر بانی رہ نہیں ہاں کہ تو جی نہ شرم آؤ ہاں کہ تو جی نہ شرم آؤ چال میری کب دری وانی میں ہوں پتلی کمر وانی رہ نہیں تم نے چاہا لاک چھپانا اقرار مل گیا اب دنیا سے کیا در نام مجھے یار مل گیا جس کو کوئی بوجھ سکے نہ جی ون ایسی پہلی ہے پیار کی پیاسی ہو میرے پیار کا دیوانہ تیرا پیار مل گیا اب دنیا سے کیا ڈرنا مجھے یار مل گیا اب دنیا سے کیا ڈرنا مجھ کو پیار پیاسی بہ ہے یاد میں تیری جاگ جاگ کر آٹیں کتنی راتیں موسیقی موسیقی موسیقی